بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میڈیا پر اٹھ رہے ہیں بڑی تبدیلیاں کپتان کی تبدیلیاں بھی ہونے لگی ہیں آپ یہ میچ کس طرح لائف دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے چھوٹی سے گزارش اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل میں نہ ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم کو کیا کام بیک کرنا چاہیے کن تبدیلیوں کے ساتھ کون سا پلان پاکستان ٹیم کو اس وقت بنانا چاہیے پائلے نمبر پر پاکستان ٹیم میں تبدیلی کی بات کی جائے تو سب سے اہم تبدیلی اسام امیر کی جگہ محمد نیواز کو پاکستان کے سپن بولنگ لائن ڈیپارٹمنٹ میں شامل کیا جائے گا دوسرے نمبر پر یہاں پر آزم خان کی جگہ نئے ینگ سٹار حسیبولا کو موقع دیا جا سکتا ہے تیسری تبدیلی کی بات کریں تو یہاں پر عباس افیدی انجاد ہو چکے ہیں اور اس کی جگہ زمان خان پاکستان کی حتمی پلانگ لائن میں شامل ہوں گے اگر یہاں پر چوتھی تبدیلی کی بات کی جائے تو آمیر جمال کو نکالا جا سکتا ہے یا پھر افتخار احمد اگر افتخار احمد کو نکالا جاتا ہے تو افتخار احمد کی جگہ سافت زیادہ فران پاکستان کی پلانگ لائن میں شامل ہوں گے اور اگر نکالا جاتا ہے ہارش رعوف کو تو اس کی جگہ پھر پاکستان ٹیم میں محمد وسیم جونئر شامل ہوں گے اس حوالے سے اپنی رائے کے ظاہر کومر سیکشن میں لازمی منشن جائے